امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہمارے اقابر میں ایک بہت بڑے عالم بزرگ اور برے صغیر کے ایک عظیم خطیب اور ختم نبوت کے میداد میں کام کرنے والے ایک عظیم سرخیر گزرے ہیں شاہ جی سے کسی نے بطور تنز پوچھا کہ عمر اور علی میں کیا فرق ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا سائل کا سوال غلط ہے یوں پوچھو عمر اور سب صحابہ میں کیا فرق ہے تو اس نے کہا آپ یوں ہی بتا دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ سارے آقا کے مرید ہیں عمر نبی کی مراد ہیں سب آئے ہیں عمر کو مانگا گیا ہے سب کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو على الكفار رعما بینہم تراہم رکان سجد يبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مسلہم فی التورات ومسلہم فی الانجین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو قَالَ انَّ السَّقِينَةَ يَنْتَكُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرِ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارف وسلم انتہیں قابل قدر سامعیر وناظرین ومحترم ذلحج کا یہ مہینہ آخری ایام میں آخری اشرہ اس کا شروع ہے اس کے آخری دنوں میں سبیس یا ستائیس تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفت المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین مراد رسول دعا پیمبر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا اس مناسبت سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات اور پھر آپ کا دور اتدار اور آپ کی شہادت کچھ باتیں اس نشست مرض کرتا ہوں اور کچھ اگلی نشست میں عرض کروں گا یاد رکھی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امت کے اجماع کے مطابق پوری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم المرتبت صحابہ اکراب میں سے ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل مانا جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے لئے رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اسلام کے عزت و عظمت کے لئے عمر بن خطاب اتا کر بلکہ میں اس کو یوں کہہ دوں تو شاید بے جانہ ہو کہ امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ہمارے عقابر میں ایک بہت بڑے عالم بزرگ اور برے صغیر کے ایک عظیم خطیب اور ختم نبوت کے میداد میں کام کرنے والے ایک عظیم سرخیر گزرے ہیں شاہ جی سے کسی نے بطور تنز پوچھا کہ عمر اور علی میں کیا فرق ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا سائل کا سوال غلط ہے یوں پوچھو عمر اور سب صحابہ میں کیا فرق ہے تو اس نے کہا آپ یوں ہی بتا دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ سارے آقا کے مرین ہیں عمر نبی کی مراد ہیں سب آئے ہیں عمر کو مانگا گیا ہے سب کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت ہے تو عمر مراد رسول عمر دعا پیغمبر جنابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اس وقت ہے کہ جس وقت چالیس مرد اور گیارہ عورتیں کلمہ پڑھ چکی تھی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیوی عمر کے لحاظ سے بارہ سال چھوٹے ہیں اور آپ نے اعلان نبوت کے پانچمیں سال اسلام قبول کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام میں بہت سارے تاریخی واقعات ہیں ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو مشکات کی شرح مظاہر حق میں اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا اور گیان کیا گیا ہے کہ جنابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے جس وقت کفر زور پر تھا اور مخالفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کے درپے تھے اور آپ کو قابط اللہ میں نماز نہ پڑھنے دی جاتی تھی آپ سے قبل حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن کے وقفے سے اسلام لا چکے تھے اور جو صحابہ اکرام تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارکب میں عبادت کیا کرتے تھے اور وہیں گویا نماز پڑھتے تھے اور اس وقت کے مطابق جو نماز کے احکامات تھے کیونکہ پانچ نمازوں کی تفصیل تو یہ ساری میراج میں آئی لیکن ابتدائے اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو نمازیں پڑھتے تھے یا یہ کہ جو عبادت کرتے تھے وہ بجائے قابط اللہ کے دار ارکب میں کی جاتی تھی مشرقین مکہ نے باہمی مشاورت سے تیہ کیا کہ کسی طریقے سے رحمت کائنات کو راستے سے اٹا دیا جائے نہ ہوں گے اور نہ دین پھیلے گا اس کے لئے مختلف آراء خافروں نے دی ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضور کو جیل میں ڈال دیا جائے تو اس پر ابو جہل بہت زیرک اور ذہین آدمی تھا جسے زمانہ جاہلیت میں ابو الحکم کہا جاتا تھا اس نے کہا اس قیدی کو کھانا دینے تو جاؤ گے اس کی زباد میں تاثیر ہے جس سے بات کرے گا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا یہ تیپ آیا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے تو کہا گیا کہ اگر ملک بدر کرو گے یہاں نہیں تو جہاں جائیں گے وہاں دین کی دعوت دیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پھر دین کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے آخر یہ تیپ آیا کہ انہیں علیہ عزباللہ شہید کر دیا جائے بھئی اس عمل کے لئے کون تیار ہو تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل کے لئے تیار کیا گیا جنابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے بہت بہادر آدمی تھے جورت مند آدمی تھے انہوں نے تلوار لٹکائی اور ہاتھ میں درہ اٹھایا اور اسی طریقے سے جلال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رواں ہوئے راستے میں نعیم ابن عبداللہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہا کہاں جا رہے ہو جب سیدنا عمر نے بتایا تو ان نے کہا کہ پہلے آپ اپنے گھر کی خیر لیں آپ کے بہنوئی جنابی ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بنت خطاب جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے یہ دونوں اسلام لا چکے ہیں آپ کے گھر میں دین ہے اور آپ دین کو مٹانے کی فکر میں ہیں وہیں سے واپس لوٹے گھر تشریف لائے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی اس لیے کہ ایک صحابی ان کو قرآن پاک وہاں پڑھانے کے لیے آتے تھے آواز سن کر حضرت عمر پہ اور جلال تاری ہو گیا دروازہ کھٹکایا آواز دی انہوں نے اس صحابی کو بھی ہٹا چھپا دیا اور قرآن کے وہ جو لکھے ہوئے کچھ اوراک تھے یا جو تلاوت کی جا رہی تھی اسے بھی ایک طرف کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور جاتے ساتھ تھی ان کے ہی جلال اور غصے کی کیفیت میں اپنے ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب کو ان نے مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ وہ خون میں لطمت ہو گئی جب ہوش آیا اور پھر حضرت عمر بھی تھک گئے تو بہن نے کہا عمر تیری یہ غلط فہمی ہے کہ شاید تو مجھے مار کر اسلام سے دور کر دے گا میں کلمہ پڑ چکی ہوں اسلام لا چکی ہوں اور میں اپنے اسلام پر ڈڑ چکی ہوں میں اپنی جان تو پیش کر سکتی ہوں اپنا ایمان اور اپنا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر اس بات کا بہت بڑا اثر ہوا اور کہا عمر یہ بھی سوچ لے کہ جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی بیٹی ہوں اگر تو کفر پر اتنا پکا ہے تو میں اسلام پر اتنی پکی ہوں میں دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی کیفیت بدل گئی اور اصل ایک واقعہ اس سے پہلے ایک اور تھا وہ یہ تھا کہ اس سے ایک یا دو دن پہلے حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر ایک تشدد ہوا جس وقت حضور قابے میں عبادت کر رہے تھے اور کافروں نے آ کر حضور کو مارا نبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑانے کے لیے آگے پڑے اور ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے قابت اللہ میں خطبہ دیا جس کی وجہ سے مشرقین نے حضرت ابو بکر پر ظلم کیا ابو بکر نڈھال ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا اور پھر یہاں تک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے مرسا نے کہا اگر ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بدلے میں ہم بنو قریش کے فلا فلا سرداروں کو قتل کرنے گے حضرت ابو بکر صدیق کی اس حالت کو دیکھ کر کہ زخموں سے چور ہیں اور ان کی والدہ اور یہی فاطمہ بنت خطاب ان کو سہارہ دے کر حضور کی خدمت میں لے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا زخمی چہرہ دیکھا اور یہ کیفیت دیکھی تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تیرے دین کی خاطر میرے صدیق کا یہ حال ہو چکا ہے اے اللہ اب اسلام کے عزت کے لیے اسلام کے عزمت کے لیے اسلام کے وقار کے لیے اللہم اعزل اسلام اے اللہ مجھے میرے اسلام کو عزت بخش بے عمر بن خطاب او بے عمر بن حشام یا اس کا اُلٹ ہے بے عمر بن حشام او بے عمر بن الخطاب اے اللہ اسلام کو عزت اور عزمت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے اس کو عمر بن حشام کہا جاتا تھا اس کے ذریعے سے اب رات کو ادھر اللہ کے محبوب کی دعا ہے ادھر مشرقین اور کفار کا مشورہ ہے ادھر عمر بن خطاب چل رہے ہیں یہ عمر نہیں آ رہے یہ تدبیریں کافرو کی تھی تقدیر رب کی تھی دعا پیغمبر کی تھی اب یہ وہ تدبیر تقدیر میں بدل رہی ہے کہ عمر بن خطاب پر اتنا اثر ہوا بہن کے قرآن پڑھنے کا اور اس گفتگو کا کہ کہا مجھے قرآن مجید لاؤ دکھاؤ سناؤ فرمائے نہیں عمر تو ناپاک ہے اللہ کا کلام پاک ہے جب تک پاک صاف نہیں ہوگے اس وقت تک تمہارے صاحب نے قرآن پاک نہیں رکھا جائے گا اور تمہیں نہیں بتایا جائے گا جنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہری نفاست اور لطاپت کے بعد ان کے سابنے قرآن مجید سورہ تعاہ کی ابتدائی آیات تیبات پڑھی گئی عمر کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے فرمائے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا اور وہاں جب پہنچے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرمائے تھے جناب حمزہ بھی وہاں پر تھے اور کچھ شہابہ پہرہ دے رہے تھے اور دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں جلال میں ہیں ابن خطاب ہے ہاتھ میں تلوار ہے اور بالکل ایک جذبات کی کیفیت ہے تو اس حالت کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتمنان تھا آپ اللہ کی حضور دعا کر چکے تھے آپ نے فرمایا کوئی بات میں عمر کو آنے دو حضرت حمزہ نے جلال میں فرمایا اگر یہ سچے دل سے آیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس کی گردن کلم کر کے اس کی شاتی پر دھر دوں گا اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہی جناب عمر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عقدس میں حاضر ہوئے ایک پٹکہ کہہ دیجئے کپڑا کہہ دیجئے یہ چادر ان نے گلے میں ڈال رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی ریبان اس کپلے سے پکڑ کر جھٹکا دے کے فرما عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے اور فرما عمر کیسے آئے ہو تو حضور کے ان جملوں کا جنرل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اتنا روب تاری ہوا کہ عمر پہ کپ کپی تاری ہو گئی عجیب کیفیت جاری ہو گئی اور کہا محبوب آپ مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام کی دولت سے مالا مال کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر بن خطاب کو کلمہ پڑھایا اور حضرت عمر مسلمان ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عمر نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تو اس کلمہ پڑھنے کی تاثیر یہ تھی کہ اللہ کے محبوب نے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر یہ صرف صدی اللہ کے اکانے نہیں لگایا یہ نعرہ صحابہ میں گونجا صرف صحابہ میں گونجا مکہ میں گونجا مکہ کی پہاڑوں سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے بھی چھوم کر اللہ کی تکبیر کا نعرہ لگایا یہ عمر کی آمد پر وہ اظہار تھا وہ خوشی تھی یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت تک جب تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا جہاد میں بلند ہو کسی میدان میں بلند ہو کسی جگہ پر مسلمان کوئی مجاہد کوئی فوجی کوئی نیک کوئی جرنیل اللہ اکبر کی صدا کہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ عمر کی یاد زندہ ہوتی رہے گی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جب تیاری فرمائی تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ یہ دائیں بائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جہاں باز تلوار لے کر آپ کا محافظتی دستہ بن کر آپ کے ساتھ تھے اور حضور ساتھ تھے اور آپ نے قابط اللہ میں پہنچے اور جا کر عبادت کی اس لئے وعد روایات میں آتا ہے اول من اسلام جہرن عمر سب سے پہلے کھلے عام جس نے اسلام قبول کیا وہ عمر بن خطاب ہے اول من حاجر علانیت عمر سب سے پہلے جس نے ہجرت کی اور علانیہ کی بغیر کسی کے ملامت کیا ڈر کیے اور خوف کیے کہ لوگ ہجرت کے لئے راتوں کو نکلا کرتے تھے تو یہ عمر بن خطاب تھے اور فرمایا اول من فتح باب القابط عمر کہ قابے کا دروازہ مسلمانوں پہ بند تھا کافروں کے لئے کھلا ہوا تھا وہ جاتے تھے کسی مسلمان کو جانے کی اجازت نہیں تھی یہ عمر بن خطاب نے قابط اللہ کا دروازہ کھولا یہ وہ خصوصیات تھی جو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکمی لی اور پھر عمر کی پوری زندگی عمر کی ساری عمر اللہ کے نبی کے قدموں میں گزری ہے بعض علماء نے تو ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ عمر انتخاب خدا ہے حضور کی دعا میں دو کا ذکر تھا اے اللہ عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام دے اللہ ایک کو مانگتے تو تب بھی رب دے 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 دو کو مانگتے تو دونوں اللہ دے 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 لیکن ان دو میں سے ایک کو مانگا اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ یہ صحابہ میرا انتخاب نہیں تیرا انتخاب ہیں میری تو خواہش ہے کہ یہ دو بڑے بہادر جرنیل اور اپنے اپنی قوموں میں بڑے سردار ہیں ان میں سے تو ایک انتخاب کر تو پھر اللہ کا انتخاب عمر ہیں گویا دعا مصطفیٰ ہیں انتخاب خدا ہیں کہ نبی نے مانگا ہے اللہ نے چن کے بھیجا ہے ان دونوں کو دیکھا ہے امار ابن حشام کو بھی عمر ابن خطاب کو بھی اس کے دل کو بھی اس کے دل کو بھی وہاں پر اگر دولت اور یوں سمجھئے کہ حاکمیت اور سرداری کا تسلط تھا تو یہاں تدبر حوصلہ جرت بہادری علم عرفان کی بہار تھی تو اللہ نے عمر ابن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھیج دیا عمر کے آنے سے اسلاب میں ایک بہار آئی عمر کے آنے سے اسلاب میں ایک اور رونت پھیل گئی عمر کے آنے سے کفر پر لرزہ تاری ہو گیا کافر جو انتظار کر رہے تھے کہ عمر ابن خطاب آئے اور ہمیں اطلاع دے کہ ماذا اللہ میں رسول اللہ کو شہید کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کم از کم ہمیں اس کی اطلاع ملے لیکن جب پتا چلا کہ عمر کلمہ پڑ چکے ہیں تو کفار پر سناٹا چھا گیا انہیں ساپ سوں گیا کسی میں حوصلہ اور جرت نہ ہوئی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی شخص مقابلہ کر سکے تو سیدنا عمر کا آنا اسلام کے لیے ایک بہار کا سبب تھا حضرت عمر ابن خطاب کے فضائل بے پناہ ہیں سیرت عمر کو اگر دیکھا جائے تو عمر ابن خطاب کی سیرت کئی حصوں پر مشتمل ہے یہ تو ایک قبول اسلام کی بات تھی پھر عمر ابن خطاب کی مکی زندگی عمر ابن خطاب کی حجرت عمر ابن خطاب کی مدنی زندگی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات اور جنگو میں آپ کی شرکت پھر ایک خاص خصوصیت جو عمر ہی کے حصے میں ہے وہ یہ ہے کہ ناتق بالوحی کہ وحی کی زبان بولتے تھے کہ جو عمر زمین پر کہتے تھے وہی آسمان سے قرآن بن کے آتا تھا ہمارے کالب گزرے ہیں مولانا ابن شکوردین پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے عمر بولے تو قرآن ہے عمر طولے تو میزان ہے کہ عدل فاروقی بھی بڑا معروف ہے اور یہ کہ عمر بولتے تھے تو اللہ قرآن بنا کے بھیجتے تھے یہ بھی ایک شہرہ آفاق ہے یہ حقیقت ہے جس کو کبھی نہیں فراموش کیا جا سکتا ابن آساکر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب وہ ہیں کہ ان کی رائے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قرآنی آیات کا ایک بڑا حصہ جس کو تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوتی نے نقل کیا ہے مختلف آیتیں نقل کی ہیں جن کی تعداد تقریباً بیس لکھی گئی ہے وہ عمر بن خطاب کی زبان پر اتنی جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری اور مسلم سیہین دونوں میں روایت نقل ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور سیدنا عمر کے بہت سارے واقعات ہیں ان میں سے تین واقعات کی طرف تو خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے اور احادیث میں اس کا بڑی قصر سے ملتا ہے ایک تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کی رائے پر قابت اللہ کا تواف کر کے سیدنا عمر بن خطاب جب مقام ابراہیم پر پہنچے اور یہ مقام ابراہیم پتھر جس کی تفصیل میں پہلے درسوں میں بتا چکا کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے قابت اللہ کی تعمیر کی تو عمر کے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر نوافل پڑھوں اور دعا مانگوں اور جب تواف کر چکے ہیں تو وہاں پر واجب تواف ادا کریں تو یہ عمر کی سوچ تھی بہت سوچ رہے تھے اور یہ اس کا اظہار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اللہ نے قرآن اتار کے بھیجا مقام ابراہیم کو عبادت کی جگہ مسلح کی جگہ بنا لو یہ سیدنا عمر کی رائے پر اترا عبداللہ ابن عبی بن سلول رئیس المنافقین یہ بدبخت جہنم رشید ہوا مرا اس کا ایک بیٹا تھا عبداللہ ابن عبداللہ وہ صحابی رسول تھے نیک سالے تھے اس نے کہا جی میرے عبی کی وسیعت تھی کہ آپ اپنا کرتہ مبارک مجھے دیں حضور خود میرا جنادہ پڑھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ دیا آپ نے اس کے جنازے کی تیاری کی عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے محبوب جنازہ نہ پڑھائیں یہ شخص منافق تھا یہ فلاں فلاں شرارتیں کرتا تھا لیکن اس صحابی کا دل رکھنے کے لئے محبوب تشریف لے گئے آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا بعد میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب خبردار یہ جو منافق لوگ ہیں اب یہ عمل واقعہ ہو چکا یہ جا آئیں تو آپ ایک تو ان پر نماز نہ پڑھیں جنازہ نہ پڑھیں اور اگر کوئی مر جائے اور جنازے میں شریک نہ ہو تو اس کی قبر پر بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونا اب یہاں یقینا نکشکال یا اتراز کے طور پر کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی پہلے نہیں پتا چلا حضور نے جنازہ کیوں پڑھا دیا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ کی حکمتیں ہیں جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی اگر حضور عمر کی رائے پر اس کا جنازہ نہ پڑھتے تو کہا جاتا دیکھا نا جی عمر اتنا سخت اور جلالی طبیعت کا تھا اس نے نبی کو روک دیا تو نبی بھی ماز اللہ علیہ عزباللہ نکل کفر کفر نباشت جاہل لوگوں کی طرح یوں کہتے کہ جی بس وہ کیا کریں اس کے وجہ سے حضور ڈر گئے تھے اور چپ ہو گئے تھے پیغمبر سے رب نے وہ کام کروایا تاکہ پتا چلے کہ عمر نبی کتابے ہے نبی عمر کتابے نہیں پھر اللہ نے وحی بھیج کر عمر کی تائید کی تاکہ پتا چلے کہ نبی کی امت میں خدا کی زبان پر بولنے والا یہ عمر بن خطاب ہے جو ناتک ملوحی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے غزوہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور کی منشاہ کو سابنے رکھ کے ان نے کہا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے عمر بن خطاب کی رائے یہ تھی کہ جس کا جو رشتدار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے تہے تہے کہ قتل کرے آپ نے صدیق کی رائے پر فیصلہ کر دیا اور ویسا ہی کیا گیا عمر بن خطاب خاموش رہے لیکن جب اللہ کی طرف سے آقاماتِ الہی آئے اور قرآن اترا تو وہ عمر کی رائے پر اترا یہاں عمر کی تائید کی گئی وہاں اللہ کے نبی نے وہ عامل کیا تاکہ پتہ چلے کہ عمر نبی کے تابع ہے نبی کسی بات میں عمر کا پابد نہیں ہے تو جنابی سیدنا عمر بن خطاب کی زندگی ایک بڑی عجیب زندگی ہے حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جس کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے جس راستے پر عمر چلے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دنیا میں بڑے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ عمر کا دشمن اس راستے سے نہیں گزر سکتا کسی جگہ پر باب عمر لکھا ہوا ہو کہ اسی جگہ پر بازار عمر لکھا ہوا ہو کہیں عمر بن خطاب چوک لکھا ہوا ہو تو دشمن کہے گا ہم یہاں سے نہیں گزریں گے اس لیے کہ عمر قاتل المشرقین ہے عمر قاتل المنافقین ہے عمر قاتل یہود و نصارہ ہے عمر بن خطاب کے پاس ایک کیس آیا اور آ کر ایک یہودی اور ایک منافق منافق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا یہودی بالکل یہودی تھا منافق نے کہا کہ عمر کے پاس چل کر فیصلہ کراتے ہیں یہودی نے حضرت عمر کو آ کر کہا فیصلہ جو آپ کریں گے میں قبول کروں گا لیکن یاد رکھئے ہم آپ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے متعلق کیا ہے اس کو قبول نہیں ہوا اس نے کہا عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اچھا انتظار کرو میں آتا ہوں اندر تشریف لے گئے باہر آئے تلوار لائے اور آ کے اس کا گردن کلم کر دی سر کاٹ دیا اور فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے متعلق عمر کا فیصلہ یہ ہے یہ حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا مشرقین چیخ جلاؤ اٹھے منافقوں نے شور کر دیا عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا اللہ کی طرف سے حکم ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِرُونَ جو پیغمبر فیصلہ کریں اس فیصلے کا اگر کوئی انکار کرے وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا وہ مومن ہے ہی نہیں تو عمر بن خطاب یہ ناتق بلوحی تھے عمر بن خطاب ایسے ہی عورتوں کے ہجاب اور پردے کا حکم آپ نے دیکھا عورتیں آتی باہر جاتی ہیں اور اگرچہ اڑنی اور چادر اڑی ہوئی ہوتی تھی لیکن اس میں یہ ہے کہ منافق اور بے دین لوگ گھورتے تھے تو عمر کے رائے یہ تھی کہ پردہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نے اظہار کیا قرآن کی طرف اللہ فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یا ایہا نبی کل ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین محبوب اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو امت کے عورتوں کو اپنے چہروں کو ڈھانپ کے باہر نکلا کریں پردہ کر کے نکلا کریں گویا امت کی ماں کو پہنوں کو بیٹیوں کو عورتوں کو رسول اللہ کی بیویوں کو پیغمبر کی بیٹیوں کو یہ پردہ ملا ہے تو عمر کی غیرت تھی یہ وہ غیرت اسلام یہ وہ غیرت عمر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے جس رات حضور محراج پر تشریف لگا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کی شہر کر رہا تھا میں نے جنت کی مختلف نیمتیں دیکھی مختلف مقامات دیکھے مختلف چیزیں دیکھی ان میں سے جب میں جنت کی شہر کر رہا تھا تو میں نے ایک محل دیکھا قدموں کی آہٹ سنی میں نے کہا یہ کیا ہے کہ جی آپ کا بلال ہے جو صبح کے وقت تحجد کے وقت اٹھتا ہے یہ اس کے قدموں کی آہٹ ہے زمین پہ چلتا ہے اور اللہ اس کے آواز جنت میں سناتے ہیں اور بلال نے بتایا کہ اس کی حکمت یا وجہ یا سبب پوچھا گیا تو فرمایا صبح تحجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہوں اور دوسرا فرمایا ایک محل سے گزر ہوا تو اندر ایک ہور بیٹھی تھی اور وہ حسین اور خوبصورت محل تھا جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جنت کے مالک رزوان جو بھی فرشتہ آپ کے ساتھ تھا خدمت میں تھا پوچھا یہ کیا ہے فرمایا یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے مکان ہے حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا میں اندر جاؤں لیکن عمر چونکہ بہت غیور ہیں مجھے اس کی غیرت ذہن میں آئی اس وجہ سے میں پھر پیچھے ہٹ گیا تو حضرت عمر دل بھر گیا کہا اللہ کے محبوب میں آپ بر بھی غیرت کرتا آپ میرا محل دیکھتے گھر جاتے مجھے کتنی خوشی ہوتی میں ارز کر رہا ہوں کہ سیدنا فاروق کی پوری صیرت اس حوالے سے عظیم المرتبت ہے بدر میں شریک ہوئے اہت کے اندر شریک ہوئے اہت کے میدار میں تو ان کے بڑے کارنامے ہیں بڑے عجیب و غریب جس وقت یہ آواز لگی اور شیطار نے بھی آواز لگائی اور پھر ابو سفیان اس وقت کافروں کی نمائندگی کر رہا تھا اس نے بھی کہا کہ اولو حبل ہمارے بد کی جیہ ہو گئی لَنَا اُزَّا وَلَا اُزَّا لَكُمْ ہمارے پاس اُزَّا ہے تمہارے پاس اُزَّا نہیں اور اس نے آواز لگائی قتل محمد ماز اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے پھر اس نے آواز لگائی کہ اگر تمہارے اندر محمد موجود ہیں عمر بن خطاب نے کہا محبوب اجازت ہوتا جواب دوں فرمائے نہیں خاموش رہو پھر فرمایا کہ کیا تمہارے اندر آقا موجود صدیق موجود ہیں حضرت عمر نے کہا حضرت اجازت ہوتا جواب دوں فرمائے نہیں خاموش رہو پھر کہا تمہارے اندر عمر موجود ہیں فرمائے نہیں خاموش رہو جواب نہ دو زندہ بعد ہو گیا تو فرمایا عمر اس وقت کے لئے رب سے مانگا تھا اب کہے اللہ اکبر اللہ اجل اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑی عظمت والا ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس لا تو ازات ہیں مددگار ہیں لنا ازا ولا ازا لکم مسلمان کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم اور اس کا آج کل ہماری زبان میں آسان ترجمہ ہے یا اللہ مدد اللہ تو ہمارا مددگار ہے تو ہمارا معین ہے تو ہمارا مولا ہے تو ہمارے ان دکھوں کو ٹالنے والا ہے تو یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری تھی ہر موڑ پر حضرت عمر نے عظیم کارنامے سر انجام دیئے ہیں اسی طریقے سے سیدنا فاروق عاظم کے علم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرے کی اور پھر آپ کی شیرت ساری پڑھیں تو انتہائی انمول ہے اور آپ اس خطبہ غدیر خم کے موقع پر بھی جس وقت حضور نے حضرت علی کا ہاتھ مبارک پکڑ کر جناب علی کرم اللہ وجوہ کے متعلق فرمایا خبردار کہ من کنت مولا فالی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے اور ساتھی اس کی تفصیل فرمائے کہ مولا سے مراد کیا ہے فرمایا اللہم موالی منوالہ وعادی منعادہ اللہ جو علی سے پیار کر جو علی سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کر تو سب سے پہلے حضرت عمر اٹھے اور حضرت سیدنا علی کو مبارک بات دی اور کہا مبارک ہو مرحبا خوشی کی بات علی انت مولائی ومولا کل مؤمن میرا بھی مولا ہے ہر مومن کا تو مولا ہے یعنی یہ کمال ہے جناب علی کہہ رہے ہیں کہ عمر نے خدا کی زبان پر بولتا ہے وہی بولتا ہے اور یہ جو میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سابنے حدیثیں پڑھی ان روایات میں یہ بڑی عجیب روایت ہے جس کو دلائل النبوت میں امام بہقی نے نکل کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کالا ما کننا نو بے دو ہم اپنے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس بات کو شمار نہ کریں اور اس کو نہ گنیں اور یہ اس کا اکثر ہم یعنی اہل بیعت رسول اور صحابہ تذکرہ کرتے تھے کہ انس سقینہ تین تکو علا لسان عمر اتمنان اور سقینہ عمر کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور حضرت سے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی رسان عمر مقلبہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل پر اللہ نے جاری کیا ہے ان اللہ وضع الحق علی رسان عمر اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر وضع فرمایا ہے اس کو قائب فرمایا ہے اس کو جاری فرمایا ہے تو عمر کا بولنا قرآن و سنت کے مطابق تھا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر دوسری رشیس میں میں بہت جلد ارز کروں گا تاکہ سیرت عمر کے یہ گوشے پھر حضرت عمر کا دور خلافت اور حضرت عمر کی شہادت یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سابنے آئیں گی اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام اہل بیت عزام اور تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اور بالخصوص وہ دونوں محبوب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں ان کی عقیدتیں اور محبتیں ہمارے دلوں میں پہوست فرمائیں ایمان کامل نصیب کریں باخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين